مفتی صاحب میرا سوال ہی ہے کہ میں گورنمنٹ سکول میں استاد ہوں جو بچے کام نہیں کرتے ان کو ہم سزا دے سکتے ہیں شریع طور پر یہ جائز ہے جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے سزا نہیں دینی چاہیے رہنمائی فرمایا جزاک اللہ عبرار و کارا سے عبرار صاحب جب گورنمنٹ بھی کہتی ہے اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ سزا نہیں دے سکتے سزا دینے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھپڑ مار دیا باہر کھڑا کر دیا اور جناب آپ نے کہا کہ کلاس سے نکل جائیں کلاس میں کھڑے ہو جائیں کوئی اس طرح کی سزا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑی وہ تمبی کر دی تھوڑا ڈانٹ دیا لیکن جس طرح کا وحشیانہ تشدد کبھی کبھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کبھی کئی سکول میں کبھی کسی مدرسے میں ایسے جانوروں کی طرح گدوں کی طرح گدے کو بھی بندہ ایسے نہیں مارتا جیسے وہ انسانوں کو مار رہا ہوتے ہیں پھر اپنے شاگرد کو شاگرد تو بچے کی طرح ہوتا ہے شاگرد کی مثال ایسے جیسے اولاد تو اپنی اولاد کو آپ ایسے مار سکتے ہیں شاگرد پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ یار یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے تو اس طرح کا وحشیانہ تشدد آپ اپنے بیٹے یا آپ کی بیٹی کے لیے برداشت کریں گے آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی اس طرح کا وحشیانہ تشدد کرے یا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی وحشیانہ تشدد کرے تو ایک ہوتا ہے تعدیب کے لیے عدب سکھانے کے لیے تھوڑی بہت تنبیہ کر دینا تھوڑا بھی ویسے ہی گدی پہ تھپڑ مار دیا کھڑا کر دیا کلاس سے نکال دیا تنبیہ کر دی یہ تو ٹھیک ہے لیکن جنگلی بن کے اس کو مارنا شروع کر دینا تو یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے حکومت اجازت دے پھر بھی جائز نہیں ہے جب اجازت نہیں ہے پھر تو ویسے ہی جائز نہیں ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرض سنت نوافل نماز میں قوم میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا لکل حمد و حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اور دو سجدوں کے درمیان جلسے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھ سکتے نہیں پڑھنی چاہیے یہ مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ دعایں آپ پڑھتے تھے تو یہ فرض میں بھی پڑھنی چاہیے نفل میں بھی پڑھنی چاہیے نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اسی طرح ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھنا مستحب ہے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد اگر کوئی سورت شروع سے شروع کر رہے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے اور ہر رکعات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی مستحب ہے مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ تعویز میں جو عربی گنتی لکھتے ہیں تو کیا ایسا تعویز جائز ہے اور ان گنتی کی اصل حقیقت کیا جیسے سات سو چھیاسی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم لے شکور جان بلدار تونسہ شریف سے بھئی یہ آداد ہے یعنی ان حروف کو آداد کی صورت میں لکھا جاتا ہے تو یہ آداد لکھنا تو اگر وہ صحیح کلمات کے آداد بن رہے ہیں آداد لکھنا تو ٹھیک ہے لیکن آداد میں وہ ثواب نہیں ملتا لکھنے سے جو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ملے گا یا آپ کوئی دعا لکھ رہے ہیں پوری وہ لکھنے چاہیے آداد لکھنا یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے اور اگر الفاظ آداد کسی اس طرح کی چیزوں کے بن رہے ہوں جو یا مبہم ہو یا ناقابل فہم ہو یا ناجائز ہو تو وہ تعویز ہی ناجائز ہوگا